بسم اللہ الرحمن الرحیم کیپیبیلٹی ہے کیونکہ یہ ٹیروریزم کے ساتھ ہی پاکستان کا پورا ایک نظام جو ہے وہ متاثر ہو رہا ہے آپ بزنس کی بات کر لیں ایک عام انسان کی لائف کر لیں سب کے سب یہ ٹیروریزم سے متاثر ہو رہے ہیں حالی الہر سے بہت شدید طریقے سے متاثر ہو رہے ہیں پلس کی بات کرنے سے پہلے میں بات کروں گا کہ یہاں ٹیروریزم کے جو ماخذ کہہ جاتے ہیں کہ ٹیروریزم کہاں سے ہو رہی ہے تو بات کی جاتی ہے افغانستان سے دوسرا یہ کہا جاتا ہے کہ پا تنظیمیں ہیں مذہبی اور کالیدم تنظیمیں ہیں وہ ان کے لیے ایک اہم رول پلے کر رہی ہیں پاکستان ناظرین جب بنا تھا تو کچھ فگر میں بتا دیتا ہوں کہ پاکستان جب وجود میں آیا تھا تو اس وقت یہ تعداد تقریبا نائنٹین فورٹی سیون میں مذہبی جماعتوں کی چھے تھی اور نائنٹین سیونٹی نائن جانب زیاد صاحب کے دور تک آتے آتے یہ تیس کے قریب ہو گئی اور دو ہزار دو تک یہ ریجسٹر تعداد جو تھی ٹو فورٹی نائن ہو گئی ان تنظ تنظیمیں انتخابات میں حصہ لیتی ہیں فرقہ ورانہ اگر بات کریں تو ایک سو اٹالیس ہیں ان کی تعداد جہادی تنظیمیں چوبیس ہیں خلافت کا قیام جو چاہتی ہیں تنظیمیں وہ بارہ ہیں سب سے زیادہ تنظیمیں بھی پنجاب میں ہیں جہاں کے وزیرعالہ میاں شہباز شریف صاحبیوں جو عظم کا اظہار کر رہے ہیں کہ وہ دہشتگردی کو ختم کر کے دم لیں گے ایک سو سات ریجسٹریشن یا آرگنیزیشن ایسی ہیں جن کے ہیڈ کوارٹر جو ہیں وہ جو ہیں پنجاب کے اندر ہیں اکتر کے ہیڈ کوارٹر لاہور کے اندر ہیں اٹھارہ ملتان میں ہیں اور لشکر جنوی بات کرلوں جیش محمد بات کرلوں یا لشکر تیبہ کی بات کرلوں سب کے ہیڈ کوارٹر پنجاب میں یہ پنجاب سے ہی اوریجنیٹ ہوئی ہیں ساری کی ساری اب یہ جو ردے بات کی جاری تھے کہ اس وقت جو نیا آپریشن شروع ہو رہا ہے ردے فساد یا رد الفساد جو بات کی جاتی ہے تو اس میں ایک نکتہ یہ بھی ہے کہ پاکستان کو اصلے سے پاک کرنا ہے جہادی تنظیموں کے پاس ایک بڑے اصلے کی کھیپ ہے لیکن کیا اسے پاک کیا جا سکے گا کیونکہ بہت سارے اپریشنز ہوئے ہیں لیکن آج بھی کراچی میں اصلہ موجود ہے اس کی کھیپ نکلتی آتی ہے خیبر پختونگاں میں بھی موجود ہے پاکستان کے ہر جگہ پہ یہ اصلہ موجود ہے اور پنجاب اس سے بڑی طرح متاثر ہے لیکن کیا یہ جو دعویٰ کیا جاتا ہے اس کو پورا کیا جا سکتا ہے جو اس وقت حکومت کے پاس ادارے ہیں اس میں پولیس ہے اب فوج آ رہی ہے اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم بات کریں تو سی ٹی ٹی ایک ایسی ہے ایک ایسی پولیس فورس ہے جس کے پاس اہلیت بھی ہے اور تربیت بھی ہے فورس انہیں اصل کی ہے کہ وہ اپریشن کر سکتے ہیں لیکن یہ بہت بڑی اس کا والیم ہے بہت بڑا ہجم ہے دہشت گردی سے پاک کرنا تو کیا پولیس کے اندر اتنی کیپیبلیٹی ہے اور اگر نہیں ہے تو اس کو کیسے ٹھیک کیا جا سکتا ہے آپ ایک میچ کرانے کے لیے صورتحالی آپ کے سامنے ہے کہ لاہور میں ایک میچ جو کروایا ج جانا ہے اس کے لیے تقریباً ایسے لگتا ہے کہ پورے لاہور کو سیل کیا جا رہا ہے تو اس طرح کی صورتحال کے اندر پاکستان کو ٹیرورزم سے کیسے پاکیا جا سکتا ہے کیسے ہو سکتا ہے اس پر آج بات کریں گے میرے ساتھ شریکے گفتو ہیں میرے پہلے ممان زفر عباس لکھ صاحب آپ سابق آئی جی پولیس ہیں اس کے علاوہ سابق فیڈرل سیکٹری بھی ہیں ان کے ساتھ موجود ہے جنرلٹ آئیڈ محمد جویز صاحب دفاعی تذیہ کار سکی جن سے پوچھیں گے کہ اکانومی ہماری اس وقت کس طرح ایفیکٹ کر رہی ہے اور اس کے جو ایفیکٹس ہیں اس کو کیسے ختم کیا جا سکتا ہے لکھ صاحب سب سے پہلے آپ کی طرف ہوں گا یہ جو ٹیرورزم کی بات کر رہی ہے وزیراللہ پنجاب کہہ رہے ہیں کہ جی میں کر لوں گا یہ کس فورس کے ساتھ یا کس طرح کر سکتے ہیں کیا آپ پنجاب پولیس اس کو کر سکتی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں جو ٹیرورزم کا اس کا تدارک ہے یا وہ جیسے آپ کہتے ہیں اس کو فائٹ کرنا ہے یہ کسی ایک ادارے کا کام نہیں ہے نہ ایک ادارہ کر سکتا ہے یہ ایک پوری کوارینیٹڈ ایفٹس ہے جو بھی متعلقہ ڈپارمنٹ ہیں اور اس میں عوام بھی شامل ہے جو بہت سب سے بڑا کمپوڈنٹ ہے سٹیک آرڈرز ہیں اور ہمارا بدقسمتی سے یہ ہوا کہ سوائے فوج کے کوئی ادارہ سیریسلی اس کو اس جنگ میں وہ اس طرح اپنے دل سے اپنی انیشیٹیف سے وہ شامل نہیں ہے اور اس کا جو کیپٹن ہے وہ ہے ہماری پورٹیکل گورنمنٹ جو کہ ملکی موجودہ گورنمنٹ ہوتی ہے وہ کیپٹن ہے اس نے ان تمام ایفٹس ان تمام وسائل کو کوارینیٹ کر کے اپنے اس جو بڑا مقصد ہے جس میں تدارک کرنا ہے ہم نے اس کے لئے استعمال کرنا ہے ہمیں بدقسمتی سے آپ یہ کہنے کہ ابھی تک پوری قوم کو بلکہ اب میں اس میں اسمبلی بھی شامل کرتا ہوں اس کے محرکات کیا ہیں ہمیں نہیں پتا یہ پرولم کی نیچر کیا ہے ہمیں نہیں پتا آج تک کسی پرائیم میسٹر صاحب نے قوم سے خطاب کر کے اس کو الیبریٹ نہیں کیا اس کو تفصیل نہیں بیار کی تاکہ لوگوں کو پتہ لگے وہ لوگوں سے کیا بہت چاہتے ہیں اور لوگوں میں کیا کرنا ہے پھر اس کے بعد آ جاتی ہے ایڈیوکیشن کہ آپ نے اپنی عوام کو اپنی اداروں کو اور ان کو ایڈیوکیٹ کرنا ہے اچھا سب سے پہلے آپ نے بات کی کارڈینیٹی ڈیفٹ کی ضرورت ہے اس میں آپ نے عوام کا ذکر کیا کہ اس کے تعاون کے بغیر ممکن نہیں اچھا ایک بہت بڑی جو فورس ہے جو گراؤنڈ پر جا کے اس کو ڈیل کرتی ہے وہ پولیس کی میں بات کروں گا لیکن عوام کی صورت حال ہے کہ دونوں کے اندر بد اعتمادی کا اتنا برا یعنی اتنا فقدان ہے کہ عام آدمی تو تھانوں میں جاتے ہوئی دہشت زیادہ ہے ایسے میں وہ پولیس کو کس طرح اپنا تعاون دے گا دیکھیں خالی پولیس کا یہ کام نہیں ہے میں پہلے عرض کیا ہے نہیں میں اس دن دو جو پہ میں کہتا ہوں کہ اگر یہ راب دے گئے سب سے پہلے یہ آپ اس کو دیکھیں جو کامپوننٹ اس تمام جنگ میں مسنگ ہے جس کی ایفٹ سب سے زیادہ ہونی چاہیے اور جس کی ایفٹ سب سے کم ہے وہ ہے آپ کی پولیٹیکل گورنمنٹ دیکھیں پولیٹیکل گورنمنٹ اس کی آنرشپ ہی نہیں لے رہی وہ آگے بڑھ کے اس کو لیڈ ہی نہیں کر رہی اس جنگ کو نہیں لیکن یہ وزیراعی صاحب نے آج بھی پریس کامپرنس کی ہے میاں نواشری صاحب بھی کہتے ہیں وہ کہتے تو ہیں خب باتیں ہیں نا جی دیکھیں باتوں سے کیا ہے باتیں کر کے آج تک پرائیم ایسر صاحب نے کیا قوم کو بتایا ہے کہ یہ کیا پرالوم ہے ہم سے کون لارا ہے ہمارا دشمن کون ہے کون یہ کر رہا ہے نہیں کیا وزیراعی صاحب نے بتایا ہے نہیں اور یہ عوام دیکھیں ہر آدمی جب آپ اپنے گھر سے نکلے گا دفتہ سے نکلے گا اس کے دل میں یہ بات ہوگی ہر گیدرنگ میں کہ ہم پہ حملہ ہو سکتا ہے ہمارا دشمن کون ہے وہ اپنا وہاں پہ فاضطی اقدامات کریں گے ہر جنگہ پہ پولیس نہیں جا سکتی ہر جنگہ پہ آپ لا انفورسنگ ایجنسیز کو نہیں بڑھا سکتے لیکن عوام میں اگر یہ شہر ہوگا تو جیسے مساجد میں آپ نے دیکھا ہے کہ وہ اپنی سکوٹی خود کرتے ہیں اگر سو بندہ ہے کہیں بیٹھے ہے وہ جلسہ ہو رہا ہے یا کوئی چھوٹا سا گیدرنگ ہے کوئی فاتح کھانی ہو رہی ہے تو ادھر ان کو چاہیے ایک کارلن بنا لیں لیکن 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 سب یہ تو اسی طرح ہے کہ پہلے ایڈوکیشن بھی حکومت ذمہ داری پوری نہیں کر رہی روزگار کی بھی ذمہ داری پوری نہیں کر رہی سہیت کی بھی ذمہ داری ہیں پوری نہیں کر رہی تو یہ تو اب یہ ہے کہ لائن آرڈر یا اپنے جانو مال کا تحفظ بھی پریسے پریوٹیز کر دینا چاہیے اگر عوام نے خود یہ کرنا ہے دیکھیں میں نے جو عرض کیا ہے کہ جب تک حکومت اس موو کو لیڈ نہیں کرے گی اس پوری سٹیگل کو آپ کوئی ریزلٹ نہیں لے سکتے دیکھیں فوج کی کنی شاتی ہوئی ہیں سعود ورزستان میں آپ دیکھیں پورے ملک میں دیکھیں عوام کتنی ہماری پچاس ہزار کے قریب شاتیں ہو چکی ہیں تمام لا انفورسنگ ایجنسیز وہ یہ ہوتا ہے کہ آپ ان کو بلاتے ہیں وہ آ جاتے ہیں لیکن یہ جنگ کا جو کپتان ہے وہ آپ کا پرائیمیسٹ ہے آپ کا کپتان جو آئے وہ اس گیم میں سے مسنگ ہے جن سب میں آپ کی طرف ہوں گا یہ لکس آپ نے بات کی کہ محرکات کے ہیں اور عوام کو یہ بھی نہیں پتا کہ پرابلمز کے ہیں ساری یعنی ٹیرورزم کے حوالے سے اندھیرے میں ہیں اور پولٹیکل جماعتوں نے یہ بتانا ہے اب یہ ایک بڑے عودے سے یعنی پنجاب کے آئی جی رہ کے آئیں اگر ان کو نہیں پتا یہ ساری صورتحال محرکات کے ہیں پرابلمز کے ہیں تو ایک آدمی کو تو بالکل ہی نہیں پتا تو اس ساری صورتحال کے اندر آپ کس طرح اس افرید سے نبٹیں گے جو پورے پاکستان کو ہڑپ کر رہا ہے میں سمجھتا ہوں کہ اس میں سب سے زیادہ جو متاثرین ہیں وہ عوام ہیں جب ہم کہتے ہیں ساٹھ ستر ہزار ہم نے قربانیاں دیں تو یقیناً وہ شہادتیں ہیں لیکن یہ شہادتیں لے لی گئیں زبردستی ہم سے کیونکہ ایک چھوٹا بچہ ایک بوڑی امہ ایک بوڑا اب وہ شہید ہونے کے لیے نہیں جاتا وہ شہید ہونے کے لیے سڑک پر نہیں نکلا تھا وہ لڑائی کے لیے نہیں نکلا تھا اس کے پاس ذرا بکتر نہیں تھی تلوار نہیں تھی توپ نہیں تھی گن نہیں تھی اس کو تو ایک معصوم شخص کو زبا کر دیا گیا ظاہر اللہ تعالیٰ ان کی قربانی اور ہمارے حکمرانوں نے اسے قربانی کا نام دیا لیکن ہمارے لیے ایک شرم کا باعث ہے کہ ہم ان کو ہم سب اس میں بہت سارے لوگ شامل ہیں ہم بیرونی ملکوں میں جاتے ہیں پاکستان میں کہ ہم نے ساٹھ ستر ہزار قربانیاں دیں یہ شرمناک بات ہے کہ ہمیں قربانیاں دینی پڑی ہم نے کیوں نہیں ان قربانیوں کو روکا میں جو قربانی سمجھتا ہوں جو میرے نزدیک جو لڑکے حاصل کی جائے وہ ملٹری کے لوگوں نے کی اور پولیس کے لوگوں نے کی کیونکہ یہ گئے تھے اپنے آپریشن میں ان کو پتا تھا کہ دشمن کو ماریں گے یا شہید ہو جائیں گے تو پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمیں یہ بار بار یورپ کو دہرانا نہیں چاہیے یہ شرمناک بات ہے دنیا کا کوئی ایسا ملک نہیں ہے سری لنکا ہو افغانستان ہو ایران ہو ایران ہندوستان ہو جہاں بے ساٹھ ستر ہزار لوگ جو ہیں ناحق مارے گئے ہوں پہلی بات ابھی بات یہ ہے کہ عوام کو متحرک کون کرے گا عوام خود بخود متحرک نہیں ہوتے عوام کو آگنائزیشن چاہیے پلیٹ فارمز چاہیے موٹیویشن چاہیے اور عوام کو آپ نے لوپ انڈ کرنا ہے اس کے لیے آپ کے پاس ایک بہترین میکنزم ہے یونین کانسلز کا جو ابھی تو آپ نے لوکل کومنٹس بنوائی ہیں ریسنٹلی ایک تو آپ ان کو انرجائز کریں دے آر لیڈرز کہ ہم تو سیاسی رہنماں ہیں کس کے رہنماں ہو بھئی پھر ان کا افاظت کرو ان کو آپ پابند کریں گاؤں میں تو ایک چیز ہے چوکیدارہ اور نمرداری انگریز انہی کو استعمال کرتا تھا آپ آج ہی ہو موجود ہیں آپ ان کے استعمال کریں اپنے گاؤں ساوتھ پنجاب ہے تو وہاں تو کانسنٹریشن نہیں ہے نا گاؤں ہے نا چھوٹے چھوٹے تو آپ ان کو گٹ ہولڈ آف توس پیپل جو آپ کے ٹریڈیشنل ایلیمنٹس آف انفلنس ہیں نمبر ایک نمبر دو یہ ہے مجھے لکس اپ کا بھی فوکس عوام پر تھا آپ کا بھی فوکس عوام پر ہے یہ راستی ادارے کس مرض کی دعاں ہیں یہ جو ہمارے رسکری قوت کے ادارے ہیں اس کے علاوہ ہماری پولس ہے یہ سارے کیا یہ سٹیٹ کی ذمہ داری نہیں تھی کہ جان و مال کا تحفظ پرام کرے یہ لوگ جن کو ہم قربان کہہ رہے ہیں وہ بچارے ناغانی ان کو آکے یہ سویسائیڈ بمر پہنچ جاتے ہیں اور مار دیتے ہیں تو یہ تو ریاست کی ذمہ داری نہیں دیکھیں بات یہ ہے کہ آپ کو ایک انٹیگریٹڈ اور وسیل بنیاد انفرمیشن بیس چاہیے ڈیٹا بیس چاہیے رائٹ میں نے بات کی ذمہ داروں کی دوسری چیز ہے آج کل اتنے سوفیسٹیکیٹڈ مینز آف کمیونکیشن اور انٹیلیجنس اور سرویلنس آ چکے ہیں آپ ان کے استعمال کریں آپ کیمرے لگاتے ہیں تو تیسرے درجہ کے کیمرے لگاتے ہیں تو اگر آپ لوگوں کی جانوں سے کھیل کے پیسے بنا رہے ہیں یا آپ نگلیک فول ہیں کریمنل نگلیجنس تو اس کو ختم ہونا چاہیے تیسری بات تیسری بات یہ ہے کہ ابھی اس طرف ہم آہستہ آہستہ جا رہے ہیں کراچی سندھ میں ہم نے کر لیا رینجرز ٹوٹلی انٹیگریٹڈ ہیں کراچی کی سگریٹی جو پیراڈائیم ہو اس میں فاتہ میں اور کے پی میں آپ نے دیکھ لیا وہاں آمی کے آپریشنز ہوئے ہیں بڑے اچھے ریزلٹ نکلے ہیں بلوچستان میں ایف سی بلوچستان اور جو پلیٹیکل کومنٹ ہیں دیر اپسولٹی ہینڈن گلو اور ٹرائبر لیڈرز پنجاب میں اب ہو جائے گا ابھی پنجاب میں شروع ہوا ہے اور بڑا ایکسٹنسیو کومنگ ایک تو کومنگ اتنا وہ کنگی ٹائپ جو ہے اس سب کو امپریشن کریٹ نہیں ہوتا آپ اس کو کلینزنگ کہیں آپ ان کو گرفت والا کام کہیں آپ ان کو بولیں کہ ہم چن چن کے ماریں گے کومنگی کنگی کر رہے ہیں جن سب ناظرین ہم بریک لیتے ہیں جب بریک کے بعد واپس آؤں گا تو ہم شیخ ابراہیم کی طرف چلے گے اور ان سے مزید بات کریں گے ہمارے ساتھ رہیے گا اچھا شیخ صاحب ایک عام آدمی کی جو حالت اظہار ہے وہ یہ ہے کہ ایک طرف وہ اپنے سیکیورٹی کے اداروں سے خوف زیادہ دوسری طرف دہشت گردوں سے خوف زیادہ یعنی یہ خوف کے سائے میں زندگی گزار رہا ہے آپ ایک بزنس مہن ہیں آپ یہاں پاکستان کے اندر بزنس کرتے ہیں آپ کی صورتی حال کیا اس وقت بسم اللہ الرحمن 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 یہ جب سے ایک دوبارہ لہر آئی ہے دہشت گردی کی اور حالات جو خراب ہو رہے ہیں اور ہمارا روز کا ہی کام ہے چیمبر میں بھی لوگ ہم سے بادلہ خیالات ہوتے رہتے باچیت ہوتی ہے لوگوں سے تو ہر طرح کا کاروبار اس وقت سکویز ہوتا جا رہا ہے لوگوں کی جو ڈیلی کی ضروریات زندگی ہیں ان کی بھی سیلز جو ہیں وہ کم ہو رہی ہیں اور لوگوں کا جب ذہن ہی ٹھیک نہیں ہوگا تو پھر وہ دوسری اشیاء جو ہیں ادھر کہاں جائیں گے ہمارے اس وقت جو ملک میں لوگوں کی میرا یہ خیال ہے پرسنلی کہ لوگ ڈر گئے ہیں تھوڑا سا کیونکہ جب آپ کو بیچ پہ جو ایک اچھا خوبصورت خوشگوار فیز ملا ہوا تھا اس کے بعد اچانک لوگ اس کو اسپیکٹ نہیں کر رہے تھے کہ یہ جو آلیا ایک لہر سی پیچھے ایک دس دن پانچ دن کے لیے چلی اور لوگ اس بات کو بہت زیادہ فیل کر گئے ہیں اور جیسا کہ ابھی یہ ایک واقعہ ہوا ڈیفینس میں جس کو پہلے کچھ ایسے کوٹ کیا گیا کہ جی یہ بم دماغہ ہے پھر گیس لنڈر اور پھر آپ اس وقت کے بعد اگلے دن بچوں کی سکولوں میں حاضری اور ان چیزوں کو اور بزنس کے علاوہ بھی دیکھیں کہ یہ جو لوگوں کے ایک دم اپنے آپ کو بند کر لیتے ہیں یہ ایک دہشت کی نشانی ہوتی اور بیسیکلی یہی اس دہشتگردی کا اس سارے کام کا اوبجیکٹیو ہوتا ہے کہ لوگ در جائیں اور اپنا دماغ ان کا جو ہے وہ کسی ایک طرف سے ہٹ کے اور وہ خلا میں چلا جاتا ہے اور وہ لوگ سوچنے پر مجبور رہتے کہ یہ ہو گیا رہا ہے سارا کچھ جیسا کہ شروع میں ہمارے آئی جی صاحب نے کہا کہ گورنمنٹ اس پہ کوئی پروپر سٹینس اپنا کلیر نہیں کر سکی نہ اعتماد میں لیتی ہے صرف ایک مزمت کر دینے سے لوگوں کے ذہن کلیر نہیں ہوتے بہت دفعہ گورنمنٹ ہر ایک دوسرے واقعے کے بعد ایک نئی چیز اور ایک نئی کہانی دے دیتی ہے اور اس کو کلیرٹی کے ساتھ اس کے اوپر کوئی سٹینس کوئی اپنا جو ترجیحات ہیں وہ بیان نہیں کی جا رہی ہیں ابھی بھی سارا کچھ اٹھا کہ گورنمنٹ نے میرے خیال میں آرمی کے کنوں پر ڈالا ہوا ہے اور آرمی جو ہے اس کو ساتھ لے کے چل رہے ہیں ایک آرمی پکڑ کے پہلے انہوں نے اچھا زفر عباس لکھ سب نے بھی یہ بات کی کہ عوام اور اس کی کارڈینیشن کے بغیر ممکن نہیں ہے تو مجھے یہ بتائیں کہ پولیس کا رویہ سب کے سامنے پتہ ہے تو یہ کیا عوام کارڈینیٹ کہہ سکتی ہے اس حالت میں اس پولیس کے خلاف میرا خیال ہے کہ یہ جنگ ہی عوام کی حکمران طبقہ یا جو اوپر بیٹھے ہیں وہ تو یہ جنگ لڑی نہیں رہے آپ نے اس جنگ میں اس سارے بم دماکوں میں ادھر عوام کو ہی متاثر ہوتے دیکھ یا یہ ادارے جو ہیں ہمارے جو فوج ہے پولیس ہے یہ لڑی ہے یا عوام لڑی ہے پولیٹیکل ویل والا تو کوئی پولیٹیکل تو لڑی نہیں رہے جب وہ چلتے ہیں تو ان کے آگے پیچھے اتنی لمبی گاڑی ہوتی ہیں اب تو رائیوینڈ سے اگر ائرپورٹ جانا ہو یا ائرپورٹ سے رائیوینڈ جانا ہو تو اس کے لیے بھی ہیلی کاپٹر استعمال کر لیا جاتا ہے تو پھر لڑائی کہاں اسی نے لڑنی ہے جس نے ابھی آپ یہ کل سے ایک ہمارے نیا شور شروع ہوا ہوا ہے کہ پی ایس ایس جو فائنل ہے وہ لہور میں ہوگا تو آپ دیکھیں کہ ایک میچ کرانے کی خاطر ہر چیز سٹیک پر لگا دی ہے آپ جتنے ساتھ والے ازلا ہیں ان کے ڈی پیوز کو لاہور میں تینات کر رہے ہیں آپ یہاں پہ گلبرگ میں دو دو کلومیٹر تین کلومیٹر گاڑی کھڑی دور کرنی ہے آجی صاحب بہتر جانتے ہوں گے کہ ایک ڈی پیوز کو آپ اٹھا کے اس کے علاقے سے یہاں اگر خدا نہ خاص اللہ نہ کرے نہ کرے میں کہت تصور میں بھی نہیں آئے لیکن ان کے لئے جس نے دہشت پھلانی اس کے لئے ابجیکٹیو یہ نہیں ہے کہ کذافی سیڈیم جائیں اس کے لئے جہاں دس بندے کھڑے ہیں اس کا شکار ہو گیا زفر باس لکھ سب یہ بڑی ہے امباد اور یہ لوجیکل ہے یا صحیح حیصلہ دیکھیں یہ کوئی ملہ روٹین کی بات ہے کیونکہ آپ نے بہت زیادہ فول پروف ریمیرز کرنے ہیں تو اس کو ہمارا یہ ہے سسٹم ضرورت ہوتی ہے وہاں نفری باروں کر لیتے ہیں آ جاتی ہے یہ بات جو بات آپ کا بڑا ایشو تھا ان شیخ صاحب کا مقصد اکھانے کا ایک ایون کیلئے آپ اتنا بہت بڑا مطلب کر رہے ہیں تو اس سے جو کئی کنا بڑا ایک چیلنج ہے اس کے لیے آپ کچھ نہیں کر رہے جو نظر آئے یہ میرا مطلب کا مطلب تھا واقعی ٹھیک ہے نفری کا منگانا آنا یہ معمول کی بات سکیورٹی کے جو دارے ہیں ان کے سربران کی سکیورٹی ساری سکیورٹی تو ان پر فوکس ہوئی ہے دیکھیں یہ احسن صاحب بات ہم آ جاتے ہیں کسی ایک ایشو پہ اصل بات یہ ہے کہ دیکھیں پولیس میں آپ نے بات کی پولیس میں کی لیکن جو پولیس کا اوریجنل سسٹم ہے اس کو انہوں سیاسدانوں نے بگار دیا ہے اس کو بگار دیا ہے اپنے سیاسی عزائم کی تکمیل کے لیے پولیس کا ہر گاؤں میں جو پولیس آرڈر میں اور پولیس رولز میں جو پہلے چلتا رہا ہے انہوں نے وہ ساری چیزیں ختم گار دی پولیس ایک پولیس آرڈر 2002 جو جنب مشورد صاحب کی زمانے بنا تھا بہت اچھا قانون تھا پولیس کا جو صرف خیبر پکتن خان نے اس کو لاغو کیا ہے اور تینوں صوبہ نے اس کو لاغو نہیں کیا اس لیے نہیں کیا کہ آپ کا ایم پی کہتا ہے جی اگر آپ یہ لاغو کر دیں گے تو میرے پاس تو بندے نہیں آئیں گے اگر میرے پاس نہیں آئیں گے میں ان کے جا کے کام کروان گا میں ووٹ کہاں سے دوں گا انہوں نے اٹیج کر دی اپنی پولٹکس سرکاری دفتروں کے ساتھ ان کی ورکین کے ساتھ آپ پولیس آڈر لاغو کریں پولیس میں بالکل یہ کپیسٹی ہے پولیس میں یہ استعداد ہے اس کو فائٹ کرنی کی اور پولیس ہی ایک پہلی لائنی پولیس ہے دیکھیں فوج کی تو آپ کارل کرتے ہیں جہاں بہت کرٹیکل سیچیوشن ہو جاتی ہے پہلی لائنی اب جو پہلی لائنہ جس نے لائی کر دی نہیں ہے اس کو آپ نے ضائع کر دیا اس کو آپ نے لگا دیا اپنی سیاسی مقاصد کے لیے ابھی یہ میں آپ بتاتے ہوں کہ ابھی اس کی مثال دیں ابھی یہ گوہی ہے پچھلے دو مینے پہلے جو سینئر پولیس آفیسز آئیں اور سی ایس پی دیں ڈی ایم جی کے پبلک نیا نام رکھو اس میں وہ بندے جو کے بورڈ نے ریکمینڈ کی ہیں پرائیم سٹر صاحب نے اور ان کی حملے نے وہ پر بورڈ نہیں کی کوئی چالیس کے قریب بندے اور ان کی ریزنز ہیں کوئی پانچ سال پہلے کسی نے ان کا حکم ادولی کی کسی نے ان کی مرضی کے مطابع کام نہیں کیا ان کو پرموٹ ہی نہیں کیا بورڈ نے ان کو ریکمینڈ کیا ہے مطلب ہے آپ اس طرح دھان کے ان سے کیسے کام لے سکتے ہیں وہ کسی کام کریں گے قوم ملک کے لیے یہ کتنا بڑا کام کیسے کریں گے لکھ صاحب نے بڑی اہم بات کی پولیس پورٹس نے لڑنا اس کو پولیٹس کیا اور یہ جو ایک مثال ریسنٹ دی ہے پرموشنز کی تو میرا خانہ بڑی ویلڈ بات ہے بات یہ ہے کہ دنیا جہان میں جو ریاستے ہیں وہ اداروں پہ چلتی ہیں سیاست اور ادارے دو الگ چیزیں ہیں پولیٹکل ایکٹیوٹیز جو ہے اس کا اداروں پہ اثر نہیں ہونا چاہیے لکھ صاحب نے تو پولیس کی بات کی پولیس انڈی پینڈنٹ ہونی چاہیے بلکہ تمام بیرگریسی اپ چیف سیکرنری شوڈ بی انڈی پینڈنٹ انڈی پینڈنٹ سے مراد یہ ہے آپ ان کو احکام دیں پولیس دیں جو ان کو بتانا ہے ایڈوائزری دیں لیکن دن لیٹ دم ڈو اٹ آپ ان کے کام میں انٹریفیر نہ کریں جب ہم دوسرے ملکوں کی جمہوریت کی بات کرتے ہیں کہ ان کی کامیابی کانٹی پہ ہوتی ہے پولیس کانسٹیبل کئی دفعہ ڈیریکل الیکٹ ہوتا ہے ایڈمسٹریٹر ڈیریکل الیکٹ ہوتا ہے یہ سسٹم کچھ کوشش کی گئی پیرز مشرف صاحب کے زمانے میں وہ بھی ہائیبرد تھا تو ہائیبرد قسم کی چیز بنائی نہیں چلی اور اس کو دوبارہ ریورس کر دیا گیا تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جب تک آپ اداروں کو میکسیمم لیبرٹی اور فریرم اور ایکشن نہیں دیں گے ان کے پرموشن اور ان کی پوسٹنگ فر ایک اگزامپل فوج کا مثال ہے یہی قوم کا حصہ ہے کیا ان کا کوئر کلچر ہے کوئر نورم ہے کوئر ان کے کسی پلینٹ میں رہتے ہیں فوج میں اپنی بات کرتا میری کوئی پوسٹنگ دو سے تین سال سے کم نہیں دو بیس گے میں کل ہی بات کر رہا تھے بل صفحہ بھی فوج نے کی اسی صبح پنجاب میں گوست سکولوں کو ہم نے پتا کیا اسی صبح پنجاب میں فوج کروائیں چلو وہ تو سیکیورٹی ریزن یہ پولیٹیکل سسٹم کی خرابی ہوئی خرابی نہیں ہے ایک اچھی بات یہ ہے کہ سسٹم موجود ہیں اور پاکستان لوگ کہتے کہ ایسا ملک ہے جہاں میکسیم لیجسلیشن ہے یعنی ہر چیز کا قانون موجود ہے جو امپلیمنٹ کرنے والے ہیں ان کو کام کرنے دیجئے فوج اسے کام کر لیتی ہے کہ فوج میں کوئی انٹرفیر نہیں کرتا ایک لیفٹرن کرنل کے کام میں آپ انٹرفیر نہیں کرتا برگیٹ کمانڈر جو سی جو ہے برگیٹ کمانڈر کے کام میں انٹرفیر آپ دی آرڈر آپ دی ٹاسکنگ آپ دی ریسورس پھر اس کا کام ہے بہترین ریزولت دینا ٹھیک ہوگا یہ ایک ساری پولیٹیکل کلچرل بہیویر کا ایک ایشو ہے اس کو بدلے میں کوئی وقت نہیں لگتا ہے اگر آپ میں پولیٹیکل ویل ہے اگر آپ اپنے عوام کے خیرخواہ ہیں تو میرا خیال ہے کہ ہمیں اپنے کلچرل چینج کی بہیویر چینج چینج آپ بریک کے بعد واپس آنگا تو یہی سوا جو جنرل صاحب نے اٹھایا ہے شیخ عبر حیم صاحب کی جانب کے جنرل پولیٹیکل ویل ہونی بڑی ضروری تو کیا اس گورنمنٹ میں چیزوں کو صحیح مانو میں ٹھیک کرنے کی پولیٹیکل ویل ہے یا نہیں اس کا جواب لیں گے ایک بریک کے بعد ہمارے ساتھ لئیے ویلکم بیک ناظرین شیخ صاحب جو بات کی جنرل صاحب نے پولیٹیکل ویل کی اور میرے حال لکھ صاحب نے بھی بات کی کہ گورنمنٹ کا کام ہے سار ایک سسٹم کو ٹھیک کرنا آپ کو لگتا پولیٹیکل ویل اس گورنمنٹ کے اندر ہے سب سے پہلی پہلی بات جو میں سمجھتا ہوں کہ مجھے بھی کہیں پہ ویل نظر نہیں آتی ویل اس لیے نہیں بن پا رہی کہ گورنمنٹ کچھ ایسے غیر ضروری معاملات میں الجی ہوئی ہے کہ ان کو وہاں سے نکلنے نہیں پڑھ رہا وہ اپنی کیا اصل میں جو سٹاک مارکٹ کی گروت ہے اور جو سٹاک مارکٹ کے ریزلٹ ہیں وہ کچھ اور ہوتے ہیں پاکستان میں آن گراؤنڈ جو بزنس ہے وہ خراب ہوتا چلا جا رہا جنرل صاحب کی بات شاہد نے بھی کی وقفے میں جو ہمارا بیسیکلی تیکس کلچر ہے وہ ہی پرموٹ نہیں ہو پا رہا ہم لوگ تیکس دے ہی نہیں رہے اس طرح سے جس طرح سے دینا چاہئے چند ایک سٹریجز پر تیکس لگا ہوگا ہے انہی لوگوں کو آپ دوبارہ سے دوبارہ دوبارہ دیتے جا رہے ہیں اور جتنے بڑے آپ کے لیول کے لوگ ہیں جتنی بڑی انڈسٹریز ہیں وہ ٹیکس میں اتنی بری طرف حسنی ہیں کہ آپ کسی اور طرف دیکھنا شروع کر دی یہ ساری چیزیں ٹیکس ہونا ضرور چاہیے اور ہر ایک کو دینا چاہیے اوپر سے نیچے تک ہونا چاہیے آپ ایک خاص سرکل کو ٹیکس میں لات اور اسی سے ہر ایک رکوائرمنٹ پوری کرنا چاہیں گے وہ بہت ٹیکس ان کے حساب سے ٹیکس دے رہے ہیں لیکن وہ جب یہ دیکھتے کہ ان کے ٹیکس کا اس جنگ کو سیاسی قیادت اون کرے اور وہ لیڈرشپ کا رول ادا کرے اس کے بعد جو سیول بیورکریسی کے جیسے جنرل صاحب نے کہا میرا مقصد جی تھا کہ سیول بیورکریسی کے تمام ادارے پولیس کے سمیت ان کو اٹام نہیں دی جائے ان کو خدارہ چھوڑ دی دیکھیں آپ جب اپنے بندوں کو انصاف دینا گوارہ تو کرتے نہیں ہیں آپ اتنی بڑی جنگ لڑ سکتے ہیں آپ کہتے ہیں جی انصاف بھی تب دینا ہے ہمیں ورد دو دو یہ بیسکلی ہے جو سلوگن جو مقصد ہے اور پھر اس کے علاوہ عدالتی نظام کو ٹھیک کریں مدارس کو ایک تعلیمی ادارے بنائیں ان کو ان کو غریب لوگ پڑھتے ہیں وہاں پہ جو مدرس ہیں وہ ملوی صاحبان ہیں ان کو سرکاری نوکریاں دیں اداروں کو سکول ڈکلیئر کریں ان غریب وں کو جو یونی فاب نہیں دیا سکتا فیس ان کی دیں ان کی بلڈنگز کو بہتر کریں ہاں اس کے رابط جو ملوی جو ملوی درس جو ہے وہ بیہیو نہیں کرتا اس کلیئر ایکشن نہیں یہ کہا کہ پاکستانی شہری ہیں ان کو پرنی کے لیے پیسہ نہیں ہے فیس نہیں ہے جوتہ نہیں ہے تو آپ سٹیٹ کی ذمہ باری ہے یہ خود رستہ بنے گا اور یہ جو ہے میں مرے افسوس سے کہہ رہا ہوں یہ جو ہماری مجودہ سیاسی قیادت ہے یہ بلکل نہیں ہے آپ دیکھیں نا یہ چرچل آپ کو دھوڑنا پڑے گا یہ پاکستان میں آپ کرتے رہیں گے مرتے رہیں گے جو ایسے چل رہے پہلے پہلے بیس سال گزر گئے ہیں اور عوام آپ مرتی رہے گی یہ ان کی نیت نہیں ہے لکھ صاحب یہ جو کومنگ آپ کی جا رہی بات کی کیا اس سے نہیں کوئی فرق پڑے گا یہ ٹیرررزم خاتمے کے لیے اگر آپ پنجاب کے اندر کومنگ آپ پنجاب تو سب سے بڑا یہ اگر آپ پورے ملک میں یہاں ایکشن کی ضرورت ہے پنجاب میں بہت زیادہ یہ چیز موجود ہے مدارس کی شکل میں ہمارے گاؤں میں ہمارے جو ایکسٹیم ایلیمنٹ پنجاب میں سب سے زیادہ ہے پنجاب میں کیوں نہیں ہونی چاہیے بھئی پنجاب 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 جس لیول پر آپ بات کر رہے ہیں کہ پاکستان پھر دہشت گردی کا خطرہ ہے اس کو یہ اس سے خاتم ہو جائے گا یہ سیمپلی کلینسنگ آپ رہے ہیں جب تک آپ دیکھیں جو لڑنے والے ادارے ہیں اس میں سب سے پہلے آپ کا سیاسی قیادت ہے پھر آپ کی عوام ہے پھر آپ کی پولیس سیول بیروکریسی ہے پھر آپ کی عدالتیں ہیں پھر مدارس ہیں آپ اپنے عدارے تباہ کر دی ہیں آپ کسی جنگ لڑ سکتے ہیں آپ کے پاس اتھیار ہی جنگ لڑ یہ بات بڑی ہے میں چاہتا ہوں تھوڑا سا کلیر کر دیں کہا جا رہا ہے کہ پورے پاکستان کے اندر آپ کی فوج آپ کے تمام ادارے اس کے اندر مال ہو گئے ہیں افوانستان میں بھی ہم جا کر رہے ہیں تو یہ جو آپ کا دشمن چاہتا تھا کہ کسی نہ کسی طریقے سے یہ پورا میدان جنگ پاکستان شفٹ کر دیا جائے اس میں کامیاب ہو گیا میں اس کو دوسری نظر سے دیکھ دوسرے پہلو سے وہ یہ کہ یہ آپ پہ آپ پہ آپ پہ 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 پشتونوں کو ٹارگٹ کیا جا رہا اور کون سے افغان جو ڈاکیمینٹڈ نہیں دنیا جہان میں ایسے ہی ہوتا ہے پاکستانی سٹیزن دیر ایلینز اور ایلینز کو ٹریٹ کرنے کے پروٹوکول دنیا جہان میں موجود ہیں ایک تو ہمیں اس طرح کی باتوں میں نہیں پڑھ پشتون تو دنیا پھر کہیں بھی ہو سکتا پاکستانی پشتون اگر افغان ہے اور انڈاکیمینٹڈ ہیں تو دیفنیٹلی آپ نے ان کی پوچھ کرنی ہے اور آپ نے ان کی سیرویلنس بھی کرنی آپ نے ان کی تحارت کروانی ہے اگر بات ابھی لکھ سب نے کی کہ جناب نہ تو ادارے اس وقت فائل رہے ہیں اور جس ناکی فورس کے سیچویشن اس فورس کے ساتھ اور ہی نیداروں کے ساتھ لڑا جا سکتا ہے آپ نے کرنا ہے ابھی یہ ہے کہ پوری قوم آپ پورے ملک میں ابھی اس کا ٹیکچر اور اس کی ٹون اور اس کی جو ایمفیسز ہے وہ نیشنل ہو چکا ہے اس وقت گلوچستان میں بھی کام ہو رہا ہے کراچی سندھ میں بھی ہو رہا ہے پنجاب میں بھی ہو رہا ہے پوری ایک 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 سائیکل میں آگئے نمبر ایک نمبر دو یہ ہے کہ فوج اور رینجرز یہاں پہ بھی آگئے ہیں باقی جوگوں پہ بھی ہیں انٹریکٹ انٹرکنیکٹ انٹیگریٹ ایک دوسرے کے ساتھ تیسری چیز انٹر جو پروینشل ہامنی ہے کوڈینیشن ہے اس کی ضرورت ہے میرے نظرین اس وقت سب سے خطرنا کے علاقہ جو ہے وہ ساؤت پنجاب اپر سندھ اور بلوچستان جہاں ملتے ہیں آپس میں یہ ایک مشکل ٹیرین ہے ایک طرف پہاڑ ہیں ایک طرف جنگل ہیں دریاں ہیں اور کچھے کے علاقے ہیں تو یہاں پہ آپ نے کنسلٹیٹ کرنا ہے جیسے ایک پوائنٹ بتا دیں اللہ نہ کرے جیسے شیخ صاحب نے بھی بات کی خدا نہ کرے اگر کوئی واقعہ ہو جاتا جتنی سیکیورٹی لاہور میں کر دی گی اور لاہور کی جہاں آٹھ ایکسپرٹ سیکیورٹی ایکسپرٹ آنے ہیں اور شنید ہے کہ ان میں کچھ ہندوستانی بھی ہے تو اگر آپ نے سارا اپنا سیکیورٹی پلان بتا دیا اور ہندوستانی جو ایجنٹ ہیں آئی سی سی کے اگر انہوں نے کنوے کر دیا تو یہ چیزیں چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں سیکیورٹی پیراڈائیم ہیں وہ گسے ہوئے دوسرے کے اندر اگر آپ سیکیورٹی کی حالات ٹھیک نہیں کرتے سی پیک ختم ہو جائے گا یا ڈیلیوٹ ہو جائے گا تو یہ اس وقت ہمارے لیے ایک میجر ریشویر ہم نے یہ چاہیے سب سے زیادہ ہے اس وقت میرے خیال میں جو ضرورت ہے جی وہ پلٹیکل ویل کی ہے ہمیں یہ فوجی عدالت ہوگا معاملات اور دیگر کو حل کر کے اپنے اداروں کے ساتھ کھڑا ہونا پڑے گا خاص طور پر پولیس کے ساتھ اور فوج کے ساتھ گورنمنٹ پولیٹیکل فوج اور پولیس ایک لائن میں کھڑی ہونی نظر آنی چاہیے لیکن نظر نہیں آرہی اور یہ جو عوام سے مانگا جا رہا ہے تعاون عوام تو قربانی دیتی ہی ہے یہ پچاس ہزار لوگ جو شہید ہو گئے ان میں سب سے زیادہ اداروں کے ساتھ ساتھ اگر کوئی شہید ہو تو عوام ہی ہیں وہ کون سا کچھ باہر سے آ کے لوگ شہید ہو ہیں ہم تو ہمیشہ قربانی دیتی اگر ایسا نہیں ہو تو ٹیکس لگے گا عوام نے قربانی دینی ہیں کوئی حالات خراب ہوں گے عوام نے قربانی دینی عوام کا دوسرا نام قربانی لڑتی ہیں صرف بات یہ ہے کہ آپ اپنی ترتیب ٹھیک کریں اپنے ادارے ٹھیک کریں اور ان کو کام کرنے دیں بیس پچیس کروڑ عوام بغیر کسی نظام کیا آپ چلا سکتے ہیں آپ کیسے کریں گے افسر کو ڈرا کہ ہمارا سیاسی کام کرو باقی جو مرضی جارو اب ادارے ٹھیک ہو تو انشاءاللہ یہ پاکستانی کام بہت شکریہ ناظرین آپ نے میرے شرقہ کی باتیں سنی اجازت لیتا ہوں اللہ حافظ